کہ ہم وراست کی شریعت کے مطابق تقصیب نہیں کرتے اور میں ایک بات از کرتا ہوں کہ جس وقت ہمارے درمیان جس دھگڑے اور پساد ہیں اس کے صرف دو سبب نظر آتے ہیں ایک یہ کہ ہماری دبان قابوے نہیں اور دوسرے یہ کہ ہم وراست کی شرعی تقصیب نہیں کرتے یہ دو چیزیں ہیں جس کے نتیجے بھی جھگڑے ہوتے ہیں لڑائیاں ہوتی اور ایسی رائیاں کہ بعض مرتبہ جس تھیت کے لیے دھگڑا ہے آن کی مقدمہ لنگ لنگ کر پورے پھیت نہیں اس سے باقر خرچ کر دیتا ہے لیکن اس کی جو کہتے ہیں نا رسی کی بٹان جل جاتی ہے رسی لیکن وہ بٹان نہیں جاتی میرے دوستو کیسی دباقت خسرت دنیا والآخرہ انہی لوگوں جبارے میں کہا گیا کہ دنیا کبھی خطارہ اٹھاتے ہیں نقصان اٹھاتے ہیں اور آخرت کبھی نقصان اٹھاتے ہیں تیہ کر کے جائیے یہاں سے کہ ہم گراست کو شریعت کے مطابق تفصیب کریں اور میں کہتا ہوں براہ سب کا نظام بیان کیا گیا نماز روزے کا بھی بیان نہیں کیا گیا کتنی اہیت کس باق کا انتقال ہوا اللہ سب کے انہوں میں برکت دے اب اس کے بعد بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں بیوی ہیں ہو سکتا ہے ماں باقیوں اللہ نے قرآن مجید میں سب کا حق بتا دیا کتنا حق بیٹے کا ہے کتنا حق بیٹی کا ہے کتنا حق بیوی کا ہے اور اگر باق جنزہ ہے تو اس کا کیا حق ہے اور اگر ماں جنزہ ہے کہ اس کا کیا حق ہے پوری طرح سیلات قرآن مجید کے ادر موجود ہیں ہم پر ذمہ داری ہے کہ اللہ دے چکا ہم جا کر سکت پہنچا ہم آسانی سے کہتے ہیں بہن نے معاف کر دیا بہن معاف میں در ہے جو کیا سمائے میں اپنی عزت پر پٹا لگائے جا کر کہتے پھر ہوگے کہ وحیب بہن ہے لے لیا تب جو اب بنتا تھا ایک پیسہ نہیں تھوڑا اور تم بڑے عزت والے عزت دار بنے تھے کہ اس کا پیسہ حرام کھا رہے تھے اللہ جو پیسہ دے چکا وہ تمہارا کب رہا اب تمہارے ذمہ تو صرف اتنا تھا کہ وہ امانت تھی وہ امانت کو اٹھا کے وہ لے جا کر دے جیتے اگر وہ یہ کہتی کہ بھائی رہ لے دو تو تم کہتے بہن تمہارا حق تم لے میرے دوستو یہ ہمارے سمائے کی وہ ایسی ناہموالیاں ہیں جس کے نتیجے میں ہم ہماری کشتی ڈاوہ ڈول کشتی ڈاوہ ڈول ہے نہ جانے کب وہ غرب ہو جائے یا کیا صورت پر جائے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ وہ ہوگا جو چاہے گا لیکن ہم نے تو اپنے لئے کوئی قصر نہیں چھوڑے یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ اس کے ساتھ ہم سوری کاروبار سے بچیں بہنکوں سے دول لینا کارخانوں کے لیے اپنے کام کے لیے جائز نہیں بلکل جائز